اسلام علیکم ایڈز پروفیسر عبدالعصاد چہدگی اور آپ مجھے چینل کشان سروسز اکیڈمی آج کے اس لیکچر میں ہم مطالعہ پاکستان کی بار بار پوچھے جانے والے پچی سوالات حل کریں اور ان کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ میں کریں گے یہ کوششن کسی خاص ایڈیا سے نہیں ہیں یہ کوششن مکس کوششن ہے مختلف اگزیمز میں پی پی ایسی کے ایف پی ایسی کے اور انٹی ایس کے جی کوششن جی ہوں پوچھے جا چکے تو سٹارٹ کریں کوششن نمبر بان سلاہ الدین ایوبی ایمرشد ایز دا ہیرو آف دا مسلم ان سلاہ الدین ایوبی بطور مسلمان ہیرو کس چنگ میں سامنے آیا فرسٹ کروسیڈ سیکنڈ کروسیڈ تھرڈ کروسیڈ فورٹ کروسیڈ دا کریکٹ آنسر ایز تھرڈ کروسیڈ حضرت بابا فرید گنچ شکر ڈائیڈ انگ حضرت بابا فرید گنچ شکر کی دیت کس سال ہوئی 1280 1380 1180 اور 1480 درست جواب ہے 1280 سوری تو ویچ آف دا فالویونگ ڈائناسٹیز رزیہ سلطانہ دا رولر آف انڈین سب کونٹیننٹ بیلونگ رزیہ سلطانہ جو پہلی مسلمان خاتون جو سب کونٹیننٹ کی رولر ہیں اس کا تلق کس ڈائناسٹی سے تھا لودھی ڈائناسٹی سلیو ڈائناسٹی تغلق ڈائناسٹی اور خیرجی ڈائناسٹی پھرست جواب ہے سلیو ڈائناسٹی رزیہ سلطانہ رزیہ سلطانہ was the daughter of التمش التمش کی بیٹی تھی اور ان کا تلق جو ہے وہ خاندانے غلامہ سے تھا پانیپت کی دوسری لڑائی کب لڑی گئی پانیپت کی تین لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں پہلی لڑائی پانیپت کی تین لڑائیاں جو ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان میں ہوئی دوسری لڑائی پانیپت کی جو بابر کے بیٹھے اکبر کی ہیمو چندرہ سے لڑائی ہوئی اور تیسری لڑائی جو پانیپت کی وہ سترہ سو ستاسٹھ میں احمد شابدالی اور مرہتوں کے درمیان میں ہوئی تو یہ ٹوٹل تین لڑائیاں پانیپت کی اکثر پوچھ لی جاتے ہیں نیکسٹ قویسچن کتبودین ڈائیڈ ڈورین پلائنگ کتبودین جو ہے اس کی ڈیتھ کیا کھیلتے ہوئے ہوئی ہاکی پولو ہارس رائیڈنگ یا نن آف دیس تو کریکٹ آنسر ہے پولو کتبودین ڈائیڈ جو خاندانے غلامہ سلیو ڈائیناسٹی کا فانڈر ہے اس کی دیتھ جو ہے وہ پولو کھیلتے ہوئے ہوئی پوچھن سکس کو واس دا لاسٹ رولر آف لودھی ڈائیناسٹی ان سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ میں لودھی ڈائیناسٹی کا سب سے آخری رولر بادشاہ کون تھا سکندر لودھی بہلول لودھی ابراہیم لودھی اور نن آف دیز تو ہمارے پاس درست جواب ہے ابراہیم لودھی ابراہیم لودھی جو ہے وہ آخری لودھی ڈائیناسٹی کا چشموچرات تھا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 تو درست جواب ہے جہانگیر جہانگیر نے یہ سب سے پہلے اجازت دی ایمپرر اکبر اکبر کہاں پیدا ہوا امر کورٹ رانی کورٹ مٹھن کورٹ تو درست جواب ہے امر کورٹ ایمپرر اکبر وہ پہلا مغل حکمران تھا جو سرزمین سرزمین برسگیر میں پیدا ہوا ایمپرر بابرز لاسٹ ریسٹنگ پلیس ایمپرر بابر کی آخری جو یہاں پر ایمپرر بابر دفن ہے وہ کہاں ہے ڈیلی آگرہ کلکتہ کابل تو درست جواب ہے کابل ایمپرر اکبر جو ہے کیونکہ افغانستان سے آیا تھا تو یہ اس کی وفات کے بعد پندرہ سو تیس میں اس کی جو ریڈ باڈی ہے اس کو کابل میں مدفون کیا گیا جو مشہور تاج محل آگرہ ہے اسے کس نے تعمیر کیا بابر شاہ جہاں اور انزیب اور اکبر تو درست جواب ہے شاہ جہاں بہت انپورٹنٹ کوسچن ہے کہ سترہ سو انتالیس میں کس مسلمان رولر نے ڈیلی پر اٹیک کیا احمد شاہ عبدالی نادر شاہ قطب الدین عیبق ابراہیم لودی درست جواب ہے نادر شاہ ایمپرر اکبر اکبر کہاں پیدا ہوا عمر کوٹ رانی کوٹ مٹھن کوٹ یا نن آف دیس درست جواب ہے عمر کوٹ جو جنگ پلاسی تھی یہ کب ہوئی انگریزوں اور نواب سراجو دولہ نواب آف بنگال کے درمیان جنگ ہوئی ہم جنگ پلاسی کہتے ہیں پلاسی کے میدان میں آپشنز ہیں سترہ سو پچھتر سیونٹین ایٹی سیونٹین ایٹین فیفٹی سیونٹ سیونٹین فیفٹی سیونٹ درست جواب ہے سیونٹین فیفٹی سیونٹ سید احمد شہید بریلوی اس بریڈ ایڈ سید احمد شہید بریلوی کو کہاں پر دفن کیا گیا میرپور بالا کوٹ جامشوروں یا جہلم ہمارے پاس درست جواب ہے بالا کوٹ پریزی مومنٹ بنگال کا فاؤنڈر کون تھا سر آگا خان سید احمد سر سید احمد خان احمد شاہ عبدالی یا شریعت اللہ تو درست جواب ہمارے پاس ہے حج جی شریعت اللہ ایٹین فیفٹی سیونٹ وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹرڈ فرم جو اٹھانہ سو ستاون کی جنگی ازادی ہے اس کا آگاز کہاں سے ہوا کہاں سے شروع ہوئی میرت سورت کلکتہ نن آف دیس درست جواب ہے میرت بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ تھا وہ کہاں پر دفن ہے عمرکوڑ ڈیلی رنگون یا آگرہ درست جواب ہے رنگون نیکس پسٹین نمبر ایٹین ان ایٹین فیفٹی ایٹ پرسن ہو اپائنٹڈ دی فرس بریٹش وائس رائے انڈیا ہندوستان میں پہلا برطانوی وائس رائے کون تھا لارڈ کیننگ لارڈ بیول لارڈ منٹو اور لارڈ ایرون تو ہمارے پاس درست جواب ہے لارڈ کیننگ پہلا وائس رائے تھا ہندوستان میں وین اردو ہندی کنفلک سٹارٹڈ اردو اور ہندی دو زبانوں کے درمیان ہندوستان میں تنازہ کب شروع ہوا سترہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو سو پہلے یہ اٹھارہ سکول میں کالج بن گیا and 1921 میں یہ علیگرد مسلم یونیورسٹی بن گئی next question is Durand line the present border between Pakistan and Afghanistan was established in جو Durand line ہے جو ایک border ہے پاکستان اور Afghanistan کے درمیان یہ Durand line کب بنی 1890, 1891, 1895, 1893 درست جواب ہے 1893, Durand line سر موٹیمر Durand نے ایک معہدہ کیا تھا افغان رولر کے ساتھ لائن بنائی تھی اس کو اس موٹیمر Durand جو ایک بریٹش انگریز تھا اس کے نام پر Durand line کہا جاتا ہے next is Bengal was divided in 1905 during the canover of اس وائسرائے کے دور میں بنگال کو 1905 میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا لارڈ کیننگ لارڈ کرزن لارڈ ویول لارڈ ماؤنٹ بیٹن درست جواب ہے لارڈ کرزن جی لارڈ کرزن کے دور میں 1905 میں انتظامی بنیاد پر بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مشرقی بنگال اور مغربی بنگال Who led the شملا ڈاپوٹیشن 1905 میں ہی 35 مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد شملا کے مقام پر لارڈ لارڈ منٹوں سے ملا اس لیے اس کو کہتے ہیں شملا ڈاپوٹیشن تو اس کی قیادت کس نے کی سر آگا خان محمد علی جنا محمد علی جہر مولانا شوقت علی تو ہمارے پاس درست آنسر ہے سر آگا خان All India Muslim League was founded in the city of All India Muslim League 1906 میں مارسے وجود میں آئی تو جہاں کس شہر میں قائم ہوئی لاہور کراچی شملا ڈاکا آنسر is ڈاکا When was partition of Bengal cancelled partition of Bengal جو کہ 1905 میں ہوئی اس کو دوبارہ سے کب cancel کیا گیا دونوں بنگالوں کو اکٹھا کر دیا گیا option ہے 1905 1907 1910 1911 تردس جواب ہے ہمارے پاس 1911 جی فرینڈز جے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور اس قسم کی آپ کو مسجد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی